اسلام علیکم صغیر رامے افیشل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں سے بات کروں گا عوام سے بات کروں گا کہ یہ جو ناجائز منافع خور ہیں اور زخیرہ اندوز ہیں وزیراعظم بار بار اپنی تقریر میں اپنے عوام سے خطاب میں یا اپنی میٹنگز میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور زخیرہ اندوز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کس طرح وہ کھیلتے ہیں اور کس طرح وہ عوام کو لوٹتے ہیں اس بارے میں میں تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا ان کا طریقہ واردات کیا ہے اور وہ کس طریقے سے عوام کو بے وکوب بنا کے اپنی جیبے بھرتے ہیں اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کی روٹین واپس لانے کے لیے جو لوگ ڈاؤن ہے گھروں میں رہنے کی پابندی کریں خدارہ اگر ہم جتنی جلدی گھروں میں رہنے کی پابندی کریں گے اتنی جلدی یہ چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کی ہم اتنی جلدی ہماری روٹین کی زندگی دوبارہ بحال ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اسی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے اب زخیران دوزوں اور ناجائز منافع خوروں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس سے پہلے ایک بڑی بدقسمتی کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پچھلے پورے پندرہ بیس دن میں بلاول بھٹو زرداری شباز شریف آپوزیشن کے جتنے سرکردہ لوگ ہیں انہوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ہی ان کے پیٹ میں مرور اٹھ رہا تھا کہ شرح سوت کو کم کر دیا جائے بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ سنگل ڈیجٹ میں لائے جائے مطلب دس سے نیچے لائے جائے اور حکومت نے ان کی بات نہیں مانی لیکن میڈیا میڈیا کے ذریعے ان لوگوں نے شدید پریشر بیلڈ کر کے انہوں نے شرح سوت کو کم کروایا جس کے نتیجے میں ایک ہی چھٹکے سے ایک ہی چھٹکے سے بارہ سو ارپے کے قرضے پاکستان کے بیٹھے بیٹھے بڑھ گیا میں آپ سے یہ انتہائی افسوسناک فگر یہ اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پورا سال کوئی بھی حکومت پورا سال عوام کے پیٹھ کاٹ کر آٹھ نو سو ارپے کے قرضے اور سود واپس کرتے ہیں اور صرف شرح سود میں تھوڑی سی کمی سے پاکستان میں ڈالر پرواز کرتا ہے اور بارہ سو ارپے کے بیٹھے بٹھائے صرف ڈالر رپیہ کمزور ہوتا ہے ڈالر مضبوط ہوتا ہے اور بیٹھے بٹھائے بارہ سو ارپے بوجھ عوام پر بڑھ جاتا ہے اور یہ انتہائی منافقت کی سیاست ہے کہ عوام کو آپ جھانسہ دے کر میڈیا کے ذریعے پرچار کر کے بھرمار کر کے آپ شرح سود اب شرح سود کا میں منافع خور اور نجائز منافع خور اور ذکیران دوزوں کے اس پروگرام میں کیوں ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شرح سود جو کم کرنے کا جو فائدہ پچانا چاہ رہے تھے اپوزیشن وہ کن کو پچانا چاہ رہے تھے وہ ہمارے ان منافق جھوٹے چور لالچی ملاوٹ کنندہ اور جل ہی پروڈٹ بیچنے والے نجائز لوٹنے والے ذکیرہ اندوز نجائز منافع کما کے عوام پر عوام کی جیوبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے ان بزنس مینوں کے لیے کرونا وائرس کی ویسے جو ان کو ان کے خدا نخواستہ ان کے کاروبار جو تباہ ہوئے ان کو ریلیف پوچانے کے لیے یہ سود کھوروں کو ریلیف پوچانے کے لیے شرح سود میں کمی کا واہ ویلا کیا جا رہا تھا لیکن اس کا امپیکٹ یہ اگنور کیا جا رہا تھا کہ جب بھی کوئی ملک شرح سود کام کرتا ہے بیرونی انیویسٹر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کا آپ کی کرنسی کمزور ہوتی ہے اور ڈالر مضبوط ہوتا ہے جسے آپ کو بیٹھے بٹھائے بارہ سو رب جیسے اور اضافی بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو عوام کے پیٹ کارٹ کے پھر دوبارہ دینے پڑیں گے اب یہ ان کو فائدہ پچانے کا اپوزیشن کے اور باقی لوگوں کو اور میڈیا کو کیا فائدہ ہے کیونکہ یہ سب ملے میں نیکسز ہے بزنسمن کرپٹ ہے چور ہے رمضان میں عید میں شبرات پر کسی بھی تہوار پر یا کسی وائرس میں یا کسی مصیبت میں سلاپ آجائے تو ٹینٹ مہنگی ہو جاتے ہیں کوئی مرض آجائے تو دوائیاں مہنگی ہو جاتی ہیں ماسک مہنگی ہو جاتے ہیں عید آجائے تو کپڑے مہنگی ہو جاتے ہیں فروب مہنگا ہو جاتا ہے سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں رمضان آجائے تو خجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں یہ وہ ہمارا کرپٹ بزنسمن ہے جو لوٹتا ہے جو بائیمان ہے جو منافق ہے جو عوام کے جے پر ڈاکہ ڈال کے کروڑوں پتی ہے اور عربوں پتی ہے انہیں شرح سود سے فائدہ پچانے کے لیے ان لوگوں کے پیٹ میں مرود روٹ رہے تھے اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بدکسنتی میں پوری دنیا میں رمضان یا کوئی ایسا تہوار آئے تو سیل لگتی ہے ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ سے عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس تہوار کے موقع پر خوشیاں سمیٹے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں رمضان آئے کوئی تہوار آئے کوئی وبا آئے کوئی مسیبت آئے کوئی سلاب آئے تو ہوتا کیا ہے سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ کرپٹ بزنسمن یہ چور یہ ملاوٹ کنندہ اور یہ جلی چیزیں بیچنے والا یہ بزنسمن یہ چیزیں مہنگی کرے گا عوام کی جیپ پر ڈاکہ ڈالے گا مسیبت زدگان کو یہ لوٹے گا اور پھر کروڑوں پتی اور پتی بن کے عمرہ اور حج کی سعادت کے لیے جائے گا تاکہ پچھلے معاف ہو جائیں اور اگلے شروع کروں یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں بزنسمن صرف اور صرف اپنے منافع بلکہ منافع نہیں ناچائز منافع اور زخیرہ اندوزی کے ذریعے عوام کا پیٹ کاٹ کر اپنی جیب میں ڈالتا ہے اب وزیراعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ زخیرہ اندوز خوشیار اور خبردار رہے ہیں لیکن پورے ملک میں بائیس کروڑ کی اس عبادی میں کس طرح زخیرہ اندوز کو کس طرح نجائز منافع خور کو روکا جا سکتا ہے یہ حکومت کی اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں سے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کروں گا ہمیں یہ چاہیے رمضان بھی آنے والا ہے کب تک ہم ان کے چوروں کے ان لوٹنے والوں کے ان منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کی ہاتھوں اور جرب مال بنے رہیں گے کب تک ہم ان کے ہاتھوں لوٹیں گے ہمارے پیٹ کاٹ کے ان کے موں میں ڈالے جائیں گے اور ان کے بچے امریکہ یورپ اور باقی ترقی آفتہ ملکوں میں تعلیم حاصل کریں گے اور پھر آکے ہم پر حکمرانی کریں گے اس لیے خدارہ صرف حکومت پر مانٹ ڈالیں تریکہ کرمیات سے شیئر کرتا ہوں آپ اپنے اردگرد یہ ہو نہیں سکتا کہ زخیرہ اندوزی جو ہے وہ کسی ڈبیا میں کی جا سکے یا کسی باکس میں گھر میں کی جا سکے یا ڈرائنگ روم میں یا بیڈروم میں کی جا سکے گدائمز ان کو بڑے بڑے زخیرہ اندوزی کے جو وہ ویر ہاؤسز ہیں ان کو اب ضرور کریں اپنے اردگرد دیکھیں صرف حکومت پر مانٹ ڈالیں خدا کے لیے ایک مرتبہ آپ سب ویر ہو جائیں آپ سب کے پاس کیمراز ہیں اب سب صحافی ہیں آپ اپنے کیمراز سے اس گدام کی نشاندہی کریں کرپس میں شیئر کریں اس کی ویڈیو بنا کے جو دکاندار آپ سے کل چیز ایک سو بیس کی تھی آج دو سو بیس کی بیچ رہا ہے اس کی اپنے موبائل سے ویڈیو بنائیں اور اس سے پوچھیں کہ کل یہ ایک سو بیس کی تھی وبا کی ویسے آج ایک سو نوے کی یا دو سو بیس کی کی ہو گئی اس ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کریں سب سے پہلا امپیکٹ جو آئے گا آپ لوگوں کی اس کاوش سے حکمرانوں کو وہ عداد و شمار ملیں گے کہ کہاں کہاں یہ بدماشی ہو رہی ہے اور یہ چور چکے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے اب آپ کیا پیٹ کاٹنے کے لیے لوٹنے کے لیے تو آپ ایک ایک بندہ صافی ہے اپنے موبائل استعمال کریں جو زخیرہ اندوزی ہے اس کی نشاندہ ہی کریں اور گروپس میں کریں پہلا امپیکٹ یہ آئے گا کہ یہ کم از کم اپنے عشداروں اپنے حلقہ حباب میں اور اپنے محلے میں بیزت ہوں گے اور انہوں اپنے کم از کم آل اولاد کے سامنے یہ جواب دینا پڑے گا کہ وہ کیوں نجائز زخیرہ اندوزی اور نجائز منافع خوری سے عوام کا پیٹ کاٹ رہے ہیں اور اس وبا کو کیوں وہ اپنے منافع کا ذریعہ بنا رہے ہیں پہلا امپیکٹ یہ آئے گا کہ اس کا سوشل حلقہ حباب جو ہے وہ اسے لانتان کرے گا دوسرا امپیکٹ کی آئے گا کہ آپ کی ویڈیوز عرباب اختیار حکام تک پہنچیں گی ان گروپس میں ڈالیں اگر آپ کو پتا ہے کہ متعلقہ کون آثارٹی ہے تو ان کے گروپس میں ڈالیں ان کو پرسنا نمبر پر شنٹ کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم ساری عوام مل کے اس مافیا کا یہ وہ مافیا ہے جس کا نہ دل ہے نہ دماغ ہے نہ ضمیر ہے نہ اس کا کوئی ایمان ہے یہ بے ایمان لوگ خضوط کرنے والا چور مافیا ہے اس کی نشان دہی کرنا این سواب ہے اور ہم سب کو مل کے اس کے خلاف کم از کم ایک مرتبہ تو خدارہ عوام یہ عمل جو میں آپ سے شیر کر رہا ہوں یہ آپ وائرل کریں مجھ تک جو پہنچے گی میں نیوز اور چینلز اور اخباروں کے گروپ میں شیر کروں گا تاکہ آپ کی آواز پہنچ سکے اور اگر ہم سب مل کے ان کا محاسبہ کرنا چاہیں گے تو خدا شاہد ہے یہ نہ اپنے خاندان میں باعزت ہوں گے نہ یہ اپنے حلقہ عباب دوستوں میں باعزت ہوں گے نہ یہ اپنے محلے میں نظریں اٹھا کے چل سکیں گے اور نہ ہی معاشرے میں ان کا کوئی مقام باقی بچے گا ان کے ہو سکتا ہے ضمیر جاگ جائیں اور یہ نجائز منافع خوری اور زخیران دوزی سے کمائیویں نجائز پیسے سے عمرہ اور حج کرنے ہر سال نہ جائیں بلکہ غریبوں کا سوچیں اور غریبوں کے لیے اپنے دل میں کچھ ان کا ضمیر ان کا جاگی اور دل میں کچھ ہم دردی رکھیں تو یہی ایک طریقہ ہے حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ گلی محلوں میں ہر شہر میں دہات میں گاؤں میں قصبے میں وہ جا کر زخیران دوزوں کو تلاش کر سکیں پوری عوام آنکھیں کھول کے اپنے اردگر دیکھیں اور جس کو بھی جو نظر آئے اپنے تعلقات سے ہٹ کے ان لوگوں کو بین کاب کریں تاکہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ان لوگوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ